ذرا سنیے گا اور سمجھئے گا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی راولپنڈی میں تاریخ ساس کامیابی بنگلہ دیش نے پاکستان کو ٹیس سیریز میں وائٹ واش کر دیا ہے اور اہم خبر آپ کو دیدے چلیں کھیل کے میدان سے کہ بنگلہ دیش نے تاریخ رقم کر دی ہے ٹیس سیریز میں پاکستان کو وائٹ واش کر دیا ہے تباہی 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 گھر میں گسکیں ماریں گے سب کو ماریں گے سب کو ٹھوک دیا سالوں نے بنگالیوں نے اور ہم کیا بھانگتے ہیں صرف ایک جیت ہفتے کے سات دن ہوتے ہیں ان سات دنوں کے اندر کوئی ایک دن تو پاکستان کرکٹ ٹیم اچھا لے آئے ہمارے لیے کہ جس میں ہم ان کی تعریف کریں آپ کو شرم نہیں آتی ان کو تو چاہیے ڈوب مرنا یار پاکستانی پلیروں کو ان کا کام ہی نہیں کرکٹ کھیلا ہے بھائی میرا مشورہ یہ ہے خدا کا نام لو کو فلیٹ پچیز بناو بھائی فلیٹ پچیز جس طرح پہلے بنا کرتی تھی کہ جناب موسیٰ نکوی صاحب نے چند چڑھا دی تا جے جناب کارکول سے ٹریننگ کر کے یہ ٹیم آئی ہوئی تھی اور کارکول کی ٹریننگ میں رسا کودا تھا ریزوان نے رسا کودا تھا بوبزی ڈا کینگ نے سب بہت سوس کے اندر اس وقت پریشانی میں 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 تو بہت زیادہ پریشان ہوں سوام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ہم لوگ در دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کے لیے expected تھا کچھ لوگوں کو کہیں نہ کہیں امید باقی تھی کہ شاید پاکستان اتنے برے حال میں بھی نہیں ہوگا کہ بنگلہ دیش سے پورا white wash ہو جائے ارے پاکستانیوں کیا ہو گیا کیوں چلا رہے ہوں اتنا یار ملت تم لوگوں کو تو ابھی تک تو عادت ہو جانا چاہیے تھا ایسا جلیل ہونے کا جب آبے سے آرے ہیں آئرلینڈ سے آرے ہیں فرنستان سے آرے ہیں یوے سے سے آرے ہیں کیا ہوگی ہر گئے بانگلہ دیش سے تو آلک بات ہے بھائی تم کہتے تھے کہ ہم سیر ہیں ہم سیر ہیں لیکن بانگلہ دیش کی ٹیم نے تمہارے گھر میں گس کے تمہیں کتہ بنا کے مارا ہے یار ہم تو سوچ رہے تھے کہ بانگلہ دیش کی ٹیم اگر اس تیسٹ سریز کو ملت درہ کر دے تو بانگلہ دیش کی لیے بہت بڑی جیت ہے لیکن کائی کا درہ بھائی تم لوگوں نے کہا نا ہم تو پاکستانی ہیں ہمیں تو عادت ہے پلنے کی ایک جلو سے آرے ساڑھے تین دن میں میچ ختم کر دیا سیکنڈ ٹیس تو کائی کو ریو رو یار تم لوگوں ملت مت روہ کرو یار تم لوگوں کو عادت ہو جانی چاہیے ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو عادت کر لو کیا پتا کل کے ریٹے میں نیپال بھی تمہیں پیل دے مطلب کوئی ٹی 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 ہارے بھائی تو سمجھ میں آتا ہے چلو ٹی 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 بھائی چھوٹی ٹی بھائی سا ہار سکتے ہو کیونکہ ایک دو اوبر کا اگر اولٹ پھر ہو گیا بڑا تو بھائی میچ ہاں سے نکل سکتا ہے لیکن تیسٹ میچ آپ بانگلہ دیش کو ایک و چھپیس پہ چھتے ٹو سیسٹی ٹو کر گئے کیسے باپسی کر لیا لیکن ان سے چلو بھر پانی کھو جو پاکستانیوں اور کہیں پہ جا کے چلو بھر پانی کھو جو پاکستانیوں کہیں پہ اور جا کے ڈوب کے بار جاؤ میرے خیال سے کچھ ایسے پاکستانی پترکار ہیں جو اتنی بڑی بڑی ڈینگیں ہاں کر رہے تھے کہ ان کو ساید اپنا چینلی بند کرتا چاہیے ہاں یہ چلی سنتے آگے بڑھتے ہیں کیا گہرے پاکستانی پاکستان کے اندر جو ایک بطری نحوست ہے ایک خوفناک قسم کی نحوست ہے ایک کالی رات ہے پاکستان کے اندر وہ جاری اور ساری ہے اور یقین مانے کہ دنیا بھر میں تو ہماری خیر دو ٹکے کی حزت نہیں رہی دو ٹکے کی ہماری حزت نہیں رہی لیکن پاکستان کے اندر بھی اندر بھی بنگلہ دیش نے آ کر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو پاکستانی کرکٹ کو لستو نابوت کر کے یعنی لٹرلی اپنے بوٹ تلے اپنے پاؤں تلے پاکستانی کرکٹ کو پاکستان کے اس گلوری کو اس کھیل کو روند دیا ہے جہاں پر راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے اندر ہمارے ہوم گراؤنڈ کے اندر ہمارے اس سٹیڈیم کے اندر جس سٹیڈیم کے اندر یہ تمام تر کھلاڑی بڑے ہوئے ہیں جس سٹیڈیم کے اندر ہماری سٹیڈیم ہے یہ وہ سٹیڈیم ہے کہ جہاں پر راولپنڈی ایکسپریس شوہب اختر دھوڑتا تھا یا اس کے دھوڑنے کی اور اس کے سانس کی اور اس کے جذبے کی جو اس کے اگریشن کی جو خالی ایک ایک ایکسپریشن ہوتا تھا اس کی وجہ سے کھلاڑی راولپنڈی گراؤنڈ کے اندر آ کر کانپتے تھے لرزتے تھے ان کے اوپر خوف تاری ہو جاتا تھا لیکن آج اسی گراؤنڈ کے اندر آ کر بنگلہ دیش کی اس کھلاڑی نے اس ٹیم نے ان کھلاڑیوں نے جن کے اوپر بنگلہ دیش کی اپنے ملک کے اندر افائی آ رہے ہوئی ہوئی ہیں جس ملک کے اندر ایک بڑا خوفناک قسم کا انقلاب آیا ہے جس ملک کے اندر ایک تاریخی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس ٹیم نے آ کر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو لٹر مارے ہیں لٹرلی دھو بھی پٹکار مارے ہیں اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ایک ٹک ٹک رکشہ بنا کر انہوں نے دھڑایا ہے اور پیچھے انہوں نے لٹر مارے ہیں وائٹ واش اور بھائی میرا مشورہ یہ ہے خدا کا نام لو فلیٹ پچز بناو بھائی فلیٹ پچز جس طرح پہلے بنا کرتی تھی ہمارے بیٹس مین رنس کرتے تھے بڑے بڑے رنس کرتے تھے ہمارے بولرز میں کالٹی تھی نیا بول سے آؤٹ نہیں ہوا اس کے بعد تپڑ ہوتا تھا جان ہوتی تھی ریورس ونگ پہ آؤٹ کرتے تھے سپنرز میں کالٹی ہوتی تھی وہ آؤٹ کرتے تھے یہ جو کہہ 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 ہمارے کرکٹرز نے اوہ جی فلیٹ پچز نہیں ریزلٹ نہیں آتے انگلینڈ ہو گیا اسٹریلیا ہو گیا کیا ان کے ہوتے ہوئے یہ پاکستان نہیں آئے کیا ان کے ہوتے ہوئے بولرز میں سپنرز میں کالٹی ختم ہو گئی ہے بھائی اب ہم اس چکر میں اپنے بولرز سے فاز بولرز سے پرفارم کروانے کے چکر میں ہم اس قسم کی پچز بنوا رہے ہیں اور بھائی آپ اپنی کنڈیشنز کا کب فائدہ اٹھائیں گے ایسی پچز بنوا گئے دوسروں کو ہم نے ہیرو بنایا ہوا ہے وائٹ واش پاکستان کو راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے اندر بنگلہ دیش نے کیا ہے اور یہ دوسرا میچ پاکستان ٹیسٹ میچ ہا رہا ہے یہ محض چار دنوں کے اوپر یہ میچ ہوا ہے ایک دن بارش ہو گئی لہذا چوتھے دن جو پانچوان دن یعنی پانچوان دن ہے لیکن یہ چوتھا دن میچ کا چوتھا دن جہاں پر بنگلہ دیش نے ایک تاریخی فتح ایک تاریخی ہسٹورک ہسٹری میں تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر نہ صرف سریج جیتی ہے بلکہ پاکستان کو وائٹ واش کر دیا ہے پاکستان نے ٹسٹ کرکٹ کو نسط و نابود برباد کر کے رکھ دیا ہے اور یہ اجناب پڑی ہوئی ہے پاکستان کی ٹیم یعنی اندازہ لگا لیں کہ آج جو انٹرنیشنل خبر بنے گی بینل اکوامی پاکستان کی حوالے سے آج صرف ایک خبر بنے گی اور وہ پاکستان کرکٹ کی حوالے سے بنے گی اور پاکستان کرکٹ کی حوالے سے خبر یہ بنے گی کہ جناب موسیٰ نکوی صاحب نے چاند چڑھا دیتا جی جناب کاکول سے ٹریننگ کر کے یہ ٹیم آئی ہوئی تھی اور کاکول کی ٹریننگ میں رسا کودہ تھا ریزوان نے رسا کودہ تھا بوبزی تا کنگ نے بابر آزم نے بوبزی کر لے گا بوبزی یہ کر لے گا بوبزی کنگ ہے وہ کر لے گا تو یہ سب رسا کود کر ٹریننگ لے کر فیزیکل فٹ ہو کر یہاں پر آئی تھی لیکن یہ عبرت کی مثال بنے ہیں اور آج پرکٹیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے کرکٹ کو بقا دیسے ختم کر دیا ہے پاکستان کے اندر کرکٹ کا نام لیں تو ان کو اب گراہت ہوتی ہے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر اب نہ تو سٹیڈیم کے اندر کوئی گیم دیکھنے گیا نہ ٹیلیویجن کے اوپر دیکھ رہا ہے اور ایک نہوست ہے خوفناک قسم کی نہوست ہے ہمارے بولرز کو ان پچیز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے بھائی یہاں پہ مستقل جگہ پہ بال کرنی پڑتی ہے ہمارے جو فاز بولر وہ اسی چیز کی عادی ہیں زور لگانا ہے رویرس سونگ کرنا ہے فلیٹ پچیز پہ بالنگ کرنے کے وہ سارے عادی ہیں یہی قسم اسی قسم کی حرکتیں کرتے جاؤ گے آپ کے اپنے بیٹسمنوں کی فارم ختم ہو جائے گی بھائی کہاں کریں گے آپ کے بیٹسمن کونسی جگہ پہ ایڈوانٹیج لیں گے کیا باہر کی پچیز پہ جا کے وہ رنز کریں گے اپنی کنڈیشن میں ہمیشہ رنز کرتا ہے جو بھی بیٹسمن آؤٹ او فارم ہوتا ہے وہ اپنی کنڈیشن میں رنز کرتا ہے آپ لوگ اپنی کنڈیشن میں ان کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے مطلب سکونی نہیں مل رہا ہمارے بیٹسمنوں کو یہی پچیز انگلینڈ کے سے انیس وے کتر ہوا تو اگلے ہزار سالوں تک یاد رکھا جائے گا انیس وے کتر اس طریقے سے یہ میچ بانگلر اس کے لئے اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ جب بھی بانگلر اس کے ٹیم پاکستان سے کھیلے گی خاصل کے ٹیسٹ میچ تو یہ آنے مالے سو سالوں تک یہ ریکارڈ دکھایا جائے گا کہ بانگلر اس کے ٹیم کیسے پاکستان کے ادر خوشی اور دو جیروہ سے پاکستان کو توڑ کے رکھ دیا پھوڑ کے رکھ دیا اس پاکستانی ٹیم کو جس میں اس کے سارے main main batsmen ballers سبھی کھیل رہے تھے سبھی کھیل رہے تھے کوئی excuse بھی نہیں ہے کہ یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا سبھی تھے پہلے ڈیسمیچ میں سائن بھی تھا نشیم سا بھی تھا سبھی لوگ تھے لیکن پھر بھی پیل کے چلے گئے بانگلر اسی ملتے بھائی اگلے ویڈیو میں آپ سے کون کو ضرور سے پریس کر دیا گھنٹے والے بٹن کو پریس کرنا ہے آپ کو جہند